نیوز مشرہ دستان میں آپ زمی درسکوں کا ایک بار پھر سے سوالت ہے میں ہوں عبدالوفار یوپی پولیس کے داروگا نے سالے کو فون پر کہا انٹیم سلسکار کی تیاری کر لو پھر کر دیا کان اتر پردیس کی رازدانی لخنوں میں یوپی پولیس کے ایک داروگا نے گولی مار کر خودکوشی کر لی لیکن مرنے سے پہلے اپنے سالے کو فون کر کے کہا تھا انٹیم سلسکار کی تیاری کر لو اتر پردیس سے یہ سلسنی خیز کور سامنے آئی ہے یہ کہ رازدانی لخنوں سے دل دہلانے والے معاملہ سامنے آیا ہے یہاں یوپی پولیس کے ایک داروگا نے خود کو بولی مار کر آتھ ہتیا کر لی لیکن اس گھٹنا کا سب سے دردنات پہلو یہ ہے کہ داروگا نے سسائٹ کرنے سے پہلے اپنے ہی سالے کو فون کیا تھا اور اسے انٹیم سلسکار کرنے کی تیاری کرنے کے لیے کہا تھا بتایا جانا ہے کہ داروگا جان سنگھ نے لخنوں کے مہانگر تھانا علاقے میں نیو ہیدر آباد کے اپنے گھر پر سوسائٹ کی داروگا نے منگلوار کو آدھی رات کے بعد اس گھٹنا کو انجام دیا چھپن سال کے داروگا جان سنگھ نے خود کو اپنے سرویس ریوالور سے کن پٹی میں سٹا کر گھولی مار لی آدھی رات کے وقت گھولی کے آواج پسکر جیسے ہی داروگا کے ساتھی وہاں پہنچے تو کمرے میں خون سے لگ پر داروگا شو ملا یوپی کے گنوں چلے کے سلسلہ گاؤں میں رہنے والے داروگا جان سنگھ نیو ہیدر آباد میں قرائے کے کمرے میں رہتے تھے جبکہ ان کا پورا پریوار کانپور میں رہتا تھا داروگا جان سنگھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لخنوں کی پولیس لائن میں تیناک تھے وعدات کے بعد موقع پر پہنچی پولیس کو کمرے سے کوئی سوسائٹ ڈانٹ نہیں ملا البتہ یہ ضرور پتا چلا ہے کہ داروگا نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے سالے کو فون کر کے انتیم سلسکار کرنے کی تیاری کرنے کو کہا تھا پولیس کے سوتروں سے پتا چلا ہے کہ گیاں سنگھ سالور پہلے ہی لخنوں اماڈ فون میں داروگا کے پت پر تیناد ہوئے تھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ خودکشی کرنے سے پہلے گیاں سنگھ نے اپنے پدنی اور بیٹے اور بیٹی سے بھی بات چیت کی تھی پریبار کی لوگوں سے بات کرتے ہوئے گیاں سنگھ نے یہ بتایا تھا کہ وہ نوکری سے بہت پریشان ہے اور کام میں من نہیں کرتا خلاشہ ہوا ہے کہ گیاں سنگھ کا کچھ اثر پہلے ہی پیر کا آبنیشن ہوا تھا لیکن ان کی باقی کوئی طبیعت خراب نہیں تھی